بسم اللہ الرحمن الرحیم یولنڈ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عمل چوہان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا صاحب جن کا تعلق ہے ایچ آر کی فیلڈ سے انہوں نے اس فیلڈ میں خاصا نام کمایا ہے یہ منٹور بھی ہیں ٹرینر بھی ہیں کنسلٹنٹ بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ایک اینکر بھی رہے ہیں تو چلیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کل کی ہماری جو یوت ہے اسے کون سے مسائل در پیش ہے اسلام علیکم سر والیکم السلام الحمدلہ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ کوئسن ہے اور میرا خیال ہے کئی دفعہ مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ میں درود پاک سے اپنے اس انٹیویو کا سٹارٹ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم على سیدنا محمد المالحی بقدری حسن و جمالحی منورحی و کمالحی اب آپ کا سوال یہ ہے کہ میں نے ایچ آر جو ہے وہ ایز پروفیشن کیوں چنا اس کی ریزن یہ ہے کہ ایچ آر سٹینڈ فور حسن رضا اور ایچ آر سٹینڈ فور ہیومن ریسورس تو میرا خیال ہے یہ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے یہ دیسائیڈ ہو گیا تھا کہ میں نے ایچ آر میں ہی جانا ہے ہم اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو بچپن میں پولیو تھا اور اس کی وجہ سے میرا ہمیشہ سے ایک رہا ہے کہ میں ہمیشہ سے دوسروں کی ہلپ کروں دوسروں کی مدد کروں دوسروں کی کام آسکوں تو ایچ آر ایک ایسا پروفیشن مجھے لگا جس میں آپ دوسروں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اداروں کی تو اداروں میں جا کے آپ پولیسیز پروسیجرز جو ہیں وہ بناتے ہیں اور آپ ایسے سسٹمز لے کر آتے ہیں جس سے جو ہے کہ ادارے بہتر ہوں اور جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ پرسنل لیول پہ اور پروفیشنل لیول پہ وہ بھی بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایچ آر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈ تھا اس کا نام بھی حسن رضا ہے اور جو پروفیشن ہے ہیومن ریسورسز وہ بھی یہی ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں کس چیز کی کمی ہے جو ایک بچہ مارکٹ میں پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو ہمیں پہلے اسے کام سکھانا پڑتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہمارے بچے ہیں ان میں جو کمی ہیں وہ ہے صبر کی صبر نہیں ہے کیونکہ سوشل میریہ نے ہمیں ہمارے لائف میں اتنی جلد بازی کر دی ہوئی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے اس کے میں ایکزامپل آپ کو اس طرح سے دوں گا دیکھیں ہم جب دیکھتے ہیں اپنا موبائل تو موبائل جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہر تیس سیکنڈ کے بعد یا ایک منٹ کے بعد ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے موبائل کو چیک کریں دیکھیں کتنے ویوز آئے ہیں دیکھیں کتنے لائکس آئے ہیں اچھا پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ہم دوسرا یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ والا جو ہے جو کزن ہے یا دوست ہے اس کے کتنے ویوز آئے ہیں اس کے کتنے لائکس آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک جو ہم آپس میں ہی کمپیٹیشن کر بیٹھے ہیں اور ہمارا جو مائنسٹ ہے وہ یہ ہو گیا ہے پھر طبیعت میں جلدی آگئی ہے ہر کام کو جلدی کرنا ایک چیز اور آپ دیکھئے کہ ہمارے ہم عام طور پر جو جلدی کا جو ورڈ ہے وہ بہت دفعہ یوز کرتے ہیں جو چیز آپ یوز کرتے ہیں آپ کے الفاظ ویسے بن جاتے ہیں تو آپ کی جو دماغ ہے وہ آپ اس کو میسی دے رہے ہیں پھر وہ پرمننٹ پارٹ بن جاتا ہے تو آج کل کا جو ہمارا سٹوڈنٹ ہے ایک تو صبر کا بڑا فقدان ہے صبر نہیں ہے دوسرا اس کو جلدی ہے ہر کام جلدی ہو جائے گھر جائے تو کھانا جلدی مل جائے گھر جاؤں تو مجھے پیسے مل جائیں گھر جاؤں تو کپڑی میرے اسری ہو ساری چیزیں ریڈی ہو میں نوکری پہ جاؤں تو مجھے نیا کمرہ مل جائے ساتھ مجھے آفیس بھائی مل جائے جلے جلے سے شادی ہو جائے مرلہ ساری چیزیں جو وہ کرنا چاہ رہے وہ یہ چاہ رہے کہ بس میں جلے جلدی کر لوں اور جو کام ہے کیونکہ سوشل میڈیا نے habit جو develop کر دی ہے وہ یہ کر دی ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ کوئی بھی چیز فیس بک پہ یہاں باقی چکوں پہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ maximum time کتنا spend کرتے ہیں کوئی بھی reel آپ دیکھتے ہیں few seconds پھر آپ آگے next پھر آپ آگے next ضرورت ہے پھر most probably یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم اچھی جگہ پہ کھانے کھا لیتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ گھوم لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ ہم چل کرتے ہیں لیکن ہم اپنے اوپر کام نہیں کرتے ہیں ہم اکثر میں انٹیویوز میں کہتا ہوں کہ ہر جو knowledge ہوتا ہے اس کی ایک expiry ہوتی اسی طرح ہر software کہ I'm working in a tech sector تو ہر software کی ایک expiry ہے اس طرح ہر knowledge کی بھی expiry ہے آج کل کا بچہ کہتا ہے نہیں میں جو ہونا میری product is different میں instagram پہ ہوں میں twitter پہ ہوں میں باقی جگہ پہ ہوں لیکن میں linkedin نہیں use کرنا چاہتا کیونکہ linkedin کا فائدہ نہیں ہے linkedin جو ہے تو ایک professional platform ہے وہاں پر میں جا کہ اپنے self ہی نہیں لگا سکتا حالانکہ اس کو یہ پتا آنا چاہیے university کو بھی پتا آنے چاہیے کہ جو نوکری ملنی ہے وہ اس کو linkedin سے ہی ملنی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ instagram نہ use کریں یا باقی دوسرے جو social media platform ہے وہ نہ use کریں آپ کریں لیکن اگر آپ چاہیں کہ آپ کو نوکری ملے یا پھر آپ اپنا کو business start کریں تو i think linkedin is the best platform یہ university کی ذمہتداری ہے کہ وہ آج کل کے students کو guide کریں advise کریں کہ دیکھو یار یہ جو platform ہے different یہ آپ کے لیے بہتر ہیں آپ کی grooming کے لیے بہتر ہیں سر آپ کے پاس جب cv آتے ہیں تو آپ اس cv کو دیکھ کے کیا چیز پہلی نوٹ کر کے اس بچے کو یا اس candidate کو interview کے لیے call کرتے ہیں اور پھر کس base پہ interview میں اس کو choose کرتے ہیں ایسی کون سی specific چیزیں ہیں اچھا دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی بھی cv مطلب آتا ہے کسی بھی HR والے کے پاس تو اس کے پاس کچھ seconds ہوتے ہیں کام بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں اتنی بے روزگاری ہے کہ ہمارے ہاں ایک position آتی ہے لیکن ہزاروں cv آ جاتے ہیں تو اس کے پاس اتنا time نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے تو جب cv میں دیکھتا ہے میں ویسے moment دیکھتا ہوں تو میں achievements پڑھنے ہی کوشش کرتا ہوں اگر اس کی cv میں achievements لکھی ہوئی ہیں تو achievements آپ پڑھیں دیکھیں کہ اس نے کیا کیا value add کیا کس کیس organization میں رہا ہے کیا اس نے کام کیا ہے کیا اس نے اس organization نے value add کیا ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ لمبی لمبی کھانییں ڈال دیتے ہیں copy paste کر دیتے ہیں دوست کا objective اپنے objective میں ڈال دی آپ کو ایک interesting چیز بتاتا ہوں ایک university ایسی تھی ہم نے وہاں سے خوش fresh graduates کے resumes جو ہیں وہاں سے منگوائے لیکن انہوں نے کیا گیا students نے جب بھیجے تو وہ 40 کے قریب university کی طرف سے آئے ان کے addresses same ان کے father کے نام same ان کے mobile number same ان کے email address same میں تو حیران رہ گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں نام ان کے جو تھے وہ باقی ساری چیزیں سیم تھے کیونکہ copy paste کی ہوئی تھی اور کو guide کرنے والا ان کو ہے نہیں مشکلات ہوتی ہیں انیورسٹی والوں کو بھی قصور نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انیورسٹی میں پروفیسر پڑھا رہا رہا شاید اس طرح سے نہیں ہے لیکن مجھے اچھی چیزیں لگتی ہے کہ انیورسٹی والوں نے یہ start کیا کہ جو ختم کرنے انہوں نے کوشش کیا تو سی فنی چیز جو مجھے نظر آتی ہے اکثر کا جس سے مجھے کافی ہنسی بھی آتی وہ ہیں کئی تصویر ایسی آتی ہیں جو کہ مائیوں کی ہوتی ہیں برات کی ہوتی ہیں دولے کے کلے کے ساتھ سپیشل سر جوڑ کے انہوں نے کھچوائی ہوتی ہیں اور ایک تصویر مجھے یاد ایسی تھی جو دولہ کی جو دولی ہوتی ہے وہ پگڑ کے اس نے ایسی کھچوائی ہوئی ایک کینیڈیٹ نے تو میں تو حیران ہوگیا کہ یہ پتہ نہیں کس قسم کی حرکتیں وہ کرتے ہیں تو ایک پکچر آپ کا ایک بڑا ایمپورٹن پروفیشنل پکچر آپ کی ہونی چاہیے ابجیکٹیو آپ کا بڑا کلیر کٹ ہونا چاہیے ایمپورٹن ایچ آر میں کوئی آنا چاہتا ہے تو ایمپورٹن 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 پکچر آگے اس کا کس طرح سے بننا ہے وہ آگے انٹیویو میں آگے بتائیں تو مجھے لگتا یہ کہ آپ کا بڑا ٹو در پوائنٹ چلے گا کہ یار یہ دونمبری آ رہا ہے اور یہ اس کی نہیں ہے پھر وہ اپنا مجھے لگتا ہے جب سچ بولتا تو اس کے نوکری کے جو چانسز وہ ہنڈرد میں سے نائنٹی پرسنٹ ہو جاتے اس کے سچ بولنے سے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب وہ سچ بولتا تو اگلے بندوں بندہ تو آپ کو نائیڈیا ہو جاتا ہے کہ اندر بندہ آتا ہے اور جب بیٹھتا ہے تو انٹیویور ہے وہ منڈ بنا چکا ہوتا ہے کہ اس کا بیٹھنا ایسا ہے انرڈی پوزیٹیو آ رہی ہے اکثر وہ پوچھتے ہیں میں بیٹھ جاؤ اگر آپ یہ جاتے ہے میں لبی اس طرح کی چیز ہیں تو اگر سی وی جو ہے وہ ایک ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سی وی جو ہے امیل وہ ایک چابی ہے وہ اس تالے کی چابی جو ہے انٹرویو وہ وہاں تک آپ پہنچا دیتا آگے آپ نے کس تو اس پہ آپ کا کیا اپنیون ہے میرا ماننا یہ ہے کہ انٹریشنل لیول پہ تو اگر ہم دیکھیں تو سکلز کے اوبر بہت زارہ کام ہو رہا ہے وہ لوگ اتنا ڈگری پہ کام نہیں کارے ہیں ابھی بھی ایکچولی شروع رہا ہے چیرے جو کہ رہے ہیں میرے میرے اپنی انٹریجنس اے آر ابھی چیٹ جی پی ٹی آیا ہے پتہ نہیں کیا کیا اور آنے والا ہے تو آپ کو اپنے ڈگری کو بھی امپروف کرنا ہے اور اپنے سکلز کو بھی امپروف کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہمیں اپنے اوپر کانٹینیوز بیسیز پر کام کرنی کی ضرورت ہے میرے ایک استاد ہے ایسا نمر ان کا نام ہے میں ہر انٹریویو میں ان کی ایک سامپل دیتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ ہر سال کرتے رہتے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو یار میں کو بہتر کرنے چاہیے ہمارے یہ دیکھیں کہ books جو ہیں وہ پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے آرٹیکل پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے کسی کے اوپر جو ہمارا کانٹنٹ ہے جو کوئی ہماری چیزیں ہیں جس پہ ریسرچ کرنی ریسرچ ہی ہم کرتی نہیں کیونکہ اس کی ریسن یہ ہے کہ اس طرف کیا جانا ہمارے شورٹ کر دیکھو چیز جی پی ٹی پہ ڈالو یہ سائنمنٹ دستی سے وہیں سے آنسر لو ہمیں عادت پڑھ چکی ہے شورٹ کٹ ہم چاہتے ہر چیز ہمیں بنی بنی مل جائے پکی بگائی مل جائے لیکن لائف تو ایک سٹوڈن کی لائف پہ بھی اور سب کی لائف پہ بک ریڈن کا کیا امپیکٹ ہے جو بکس ہیں وہ بہت امپورٹن رول پلے کرنے جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو رول موڈل ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ان کے اوپر بکس لکھی ہوئی ہیں ہمیں وہ بکس پڑھنی چاہیے پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے اسی طرح قائر عظم محمد علی جنہ ہیں علام اقبال ہیں ان کی لائف سٹوری جو ہے اس کے اوپر بھی پڑھنا چاہیے دیکھنا چاہیے ہمیں دیکھنا پریکٹیکل فیلڈ میں آنا ہے تو وہ کیسے اپنا کریئر چوز کریں انہیں کیسے پتا چلے گا کہ ان کے لئے کون سے فیلڈ بنی ہے پہلے تو وہ یہ کہ ان کے اردگرد کی لوگ ہیں ان کی باتیں سننا ختم کر دیں وہ ان سے مشورے مت کریں اپنے کزن سے یہ مت پوچھیں کہ جی میں کپڑے اچھے پہن کے اپنے دوست سے پوچھیں کہ میں کیسے لگ رہا ہوں میں نے نئی گاڑی لئی ہے میں نے موٹر سائیکل لئی ہے تو میں کیسے لگ رہا ہوں اپنی زندگی اپنے مطابق گزارے کیونکہ یہ زندگی ایکی دفعہ ملنی ہے اس کے بعد یہ زندگی نہیں ملنی ہے سب سے بہترین یہ ہے اپنے پیشن کو آپ پیچان کے لئے جب آپ کو ایک چیز بہت زور سے آرہی ہوتی جس میں آپ مزہ آرہ ہوتا ہے جس کو آپ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں سے باتیں اچھا لگتا ہے ایک انٹریو دینا اچھا لگتا ہے تو اب آپ خود اپنے بارے میں ایس کرنا ہے اگر آپ اپنی زندگی اپنے مطابق نہیں جائیں گے نہ آپ کو مزہ آئے گا یہ کیسا بند ہے دوسرا جو بھی چیز آپ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ شروع کرنے کی عادت ڈال لیں ایک زندگی میں پہلا قدم اٹھائیں کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ تم ایک قدم میری طرف بڑھاؤ میں تمہاری طرف دس قدم بڑھاؤ گا آپ جب ایک اچھا قدم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھاتی بڑھاتی مجھے اداروں میں لوگوں کی زندگیوں میں پوزیٹی کرنی ہے مجھے کوئی اپنے سکل بہتر کرنی ہے میں مثال دیتا ہوں جب میں اپنے کریئر کا سٹارٹ کر رہا تھا تو ایک ٹیچر نے مجھے بولا تمہارے کمیونکیشن سکل بہتر ہونے دوزار تین دوزار چار شیشے کے سامنے کھڑے ہوکے خود ہی بولو اور خود ہی آنسر کرو تو میں خود ہی بولتا تھا خود ہی آنسر دیتا تھا تو ایک دفعہ میری امی نے ابو کو فون کے ابو میرے یوکی ہوتے ہیں والے صاحب اور نے کہا ساڑھے پتر نو کچھ ہو گیا اور کیوں کیا ہوا کہتے یہ آدھ آدھ گھنٹا پونہ گھنٹا کشے کے سامنے واش روم میں کھڑا ہوگے خود ہی بولتا رہتا ہے اور خود ہی جواب دیتا رہتا خود ہی بولتا رہتا رہتا مجھے پیکٹیس کر 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 میں اتنے انٹیویوز کرتا تھا لوگوں کے انٹیویو اور ایچ آر پھر ہوسٹنگ بھی میں کہا رہا ہوں تو وہ پھر پورا پروسیس چلتا گیا اصل میں اس ٹائم جب آپ پورے پروسیس سے گزرتے ہیں تو اکثر اوقات یہ باتیں جب ہمیں ادگرد کے لوگ کرتے ہیں تم نہیں کر سکتے یا تمہارے میں یہ پروبلم ہے تم میں ایشو ہے آپ نہ ان لوگ کو کوئی جواب نہ دیں کوئی بات نہ کریں کیونکہ جب آپ جواب دیں گے کچھ لوگ سنیں گے آپ نے لوگ کے سامنے پرفارم کرنا کامیاب ہو کر دکھانے جیسے آپ کامیاب ہو جائیں گے پھر ساری دنیا آپ کی سنیں گے تو اس کے لئے ضروری ہے مہنت کرتے رہیں لگے رہیں اور ایک انیشیٹیو لیں لائف میں اور شروع کر دیں تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ سر کی باتوں سے آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ملے ہوں گے آپ اور آپ کے بہت سے مسئلے حل ہوئے ہوں گے اسی کے ساتھ دعا میں یاد رکھ گے اپنا خیال رکھ گے عمل چوہان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ